کوئی مسلمان ناواقف نہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی نسبت ان کی پہچان ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بچپن میں کچھ عرصہ حضرت حلیمہ کے پاس رہے جاننے کے لئے دیکھیں گے یہ ریپورٹ آپ کی ابتدائی تربیت عرب کے ریگستانی بدی قبیلے بنو ساتھ کے ایک شریف گھرانے میں ہوئی بنو ساتھ اپنی زباندانی حکمت کی وجہ سے سارے عرب میں معروف تھے حارس بن عبدالعزری کے گھرانے کو در یتین کی پرورش کا اعزاز ملا حلیمہ سادیہ حارس کی اہلیہ تھی جو انحضور کی رضائی ماں ہیں کمو بیس چار پانچ سال انحضور مکہ سے دور بادیا میں بنو ساتھ کے درمیان مقیم رہے کبھی کبار اپنی والدہ دادا اور دیگر عزیز و اقارب سے ملنے کے لیے آپ کو مکہ لہا جاتا تھا حلیمہ سادیہ کے گھر میں در یتین کی آمد کے بعد جو برکات نازل ہوئی ان کا تذکرہ تاریخ میں بڑے ایمان افروز انداز میں رکم ہے مکہ سے رخشتی کے وقت بھی حلیمہ کی کمزور اور سست رفتار سواری کے اندر بے پناہ قوت آگئی ہر سال ہزار افراد حضرت حلیمہ سادیہ کے اس گھر کی زیارت کرنے آتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہاں آ کر تمانیت کا احساس ہوتا ہے کوئی بھی آدمی جو دین سے تھوڑا بھی لگاؤ رکھتا ہے اس کو یہاں آکے زیارت کر کے ایک بے انتہا خوشی محسوس ہوتی ہے میرا دل کرتا تھا کہ میں اس مقام پر جاؤں جہاں حضرت حلیمہ سادیہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی حلیمہ میں تیرے مقدرات و صدقیں بنو ساد میں قیام کے دوران آپ کا سینہ چیر کر فرشتوں نے جنت کے پانی اور برب سے اسے دھویا تھا اور پھر اسے بند کر دیا تھا اس واقعے کو سیرت کی کتب میں شک صدر کہا جاتا ہے سعیدہ حلیمہ کے بارے میں یہ روایت بھی تاریخ میں منقول ہے کہ وہ انحضور کے دور جوانی میں سعیدہ ختیجہ کے موجودگی میں مکہ حاضر ہوئی تھی حضرت ختیجہ نے ان کی خدمت میں کئی اونٹ اور اونٹیاں پیش کی تھی مدینہ منورہ میں حاضری کے وقت نبی پاک نے بکریوں کا ایک ریور اور ساز و سامان سے لدی ایک ناکہ کی ان کی خدمت پر پیش کی وہ انتہائف سے زیادہ اس بات پر شادہ فرہاں تھی کہ ان کے رضائی بیٹے کو اللہ نے اس سے بھی بلند مقام عطا فرمایا تھا جس کی دعائیں اور تمنائیں بھی وہ کرتی تھی اور جس کی امیدیں بھی اللہ کی ذات سے انہوں نے قائم کر رکھی تھی حلیمہ کا عظیم مقام ہے وہ انحضور کی واردہ ہے اس مقام پر آ کر یہ احساس ہوتا ہے کہ آج ہم وسیع عریض امارات میں رہتے ہیں رہنے کی خیش کرتے ہیں مگر جو یہ سرور قیرات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر وقت گزارا انہوں نے اس سادہ اور عام شگہر میں پروش پائی کامرمین سرفراز احمد چودری کے ساتھ ممتاز احمد بدانی بنی سعد طیف